یہ رائے سنگھ گرجر لکھتے ہیں سوامی جی میٹھا کھانے پہ میرے دانتوں میں چیز چلتی ہے اس پر ایک ویڈیو بنائیں یا کوئی علاج رائے سنگھ جی سیدھی سیدھی بات ہے آپ کے دانتوں کا انیمل ہو رہا ہے خراب آپ کو کہے انیمل خراب آپ کو کیسے پتا جب دانت پر کچھ سینسیشن ہو تو سمجھ لینا آپ کے انیمل جو ہے خراب ہونے لگیا اب انگریج ہمارے کو سکھا گئے ٹوٹھ برش کرنا ٹوٹھ پیسٹ اور ٹوٹھ برش ٹوٹھ پیسٹ مطلب کیمیکل صبح اٹھتے اٹھتے موہ میں کیمیکل ڈال لے سویرے سویرے اور برش سے اس کو رگڑ دانت کو رگڑ رگڑ کے خرچ خرچ کے ساف کر جیسے دانت کے اوپر پتہ نہیں کیا جم گیا ہے جو خرچ خرچ کر نکالنا ہے خرچ خرچ کر جو جمع ہے وہ تو شاید نکلے یا نکلے تمہارا انیمل جرور نکل جائے گا اور تمہارے دانت گھس گھس کے گھس گھس کے گھس 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 کے پتلے ہونے شروع ہو گیا جو اوپر اس کے انیمل تھا وہ گھسنے لگ گیا دانتوں کا بیڑا گر کر لیا ستیا ناس اب اس کو بچانا ہے تو آج سے برش کرنا بند اور میں تو یہ بھی کہوں گا ٹوٹھ پیسٹ کرنا بھی بند کیوں آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی آدمی کو ہارٹ اٹیک پڑ رہا ہو تو اس کو سوربیٹ ریٹ کی گولی دیتے ہیں اور اس کے دانت کے نیچے یا اس کی جیب کے نیچے رکھ دیتے ہیں تو جیب کے نیچے رکھتے ہی اس کو ہارٹ اٹیک بند ہو جاتا اس کے ہارٹ اٹیک سنبھل جاتا ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے اسے بچا لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری جیب کے نیچے ایسی ناڑیاں ایسی نسے ہیں جو سیدھا ہمارے ہردے تک ہمارے اندر تک پہنچتی ہیں ہماری نسوں کو فلا دیتی ہیں خون فیلنے لگ جاتا ہے ناڑیاں فیلتی ہیں خون اس میں تیجی سے دوڑنے لگ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک بند ہو جاتا ہے ویکتی بچ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی جیب اتنی سنسٹیو ہے کہ آپ کی باڈی کے ہار اور گن تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے جیب کے نیچے ناڑیاں ہیں جو شریر میں سنسیشن پہنچا رہی ہیں اور آپ صبح صبح جیب پر کیا لگا لیتے ہو کیا لگاتے ہو تو کیا ہوگا اس میں کیا ہے کیمیکل تو آپ جیب کو کیا لگا رہے ہو کیمیکل تو کیا ہونا ہے سوا ستیاناس آپ کا بیڑا گرک ہونا ہے کیونکہ کیمیکل بھی کون سا سل ای ای س سوڈیم لورائل ایتھر سلفیٹ جو کی انڈسٹری میں کسی چیز کو مانجنے کے ساف کرنے کے مشینوں دھونے کے کام آتا ہے اس سے بنا ہوا ہے آپ کا یہ توتھ پیسٹ یہ آپ کو کیمیکل ہے جو موں میں لگا رہے ہو دیرے دیرے اس کیمیکل کا اثر آپ کی باڈی میں آپ کی ہڈیوں تک آپ کے شریر تک آپ کے ہارٹ تک آپ کے مائٹ تک آپ کے برین تک سب تک جا رہا ہے شریر کا ستیاناس مار لوگے تب ہی لوگ کہتے تھے داتون کرو منجن کرو اس سے اچھا تو آپ سرسوں کے تیر میں اگر آپ نمک ڈال کے مانج لونا دانت تو بھی زیادہ سواس رہیں گے چاہے آپ جو کوئلے کی سوا ہوتی ہے جو تندور میں جلائی جاتی ہے اس سے دانت ساف کر لوگے تو بھی ساف ہو جائیں گے اور منجن کرنا شروع کر دو اگر آپ دانت بچانے ہیں تو اسی لئے تھنڈا گرم لگنے لگ گیا پہلے جمعنے میں آج سے سو سال پہلے کسی کو تھنڈا گرم لگتا تھا آج ہی کیوں شروع ہوا ابھی کیوں سینسٹیو ہو گئے آپ کے دانت کیونکہ آپ ہی نے سینسٹیو کیے ہیں آپ ہی نے گسائیں ہیں آپ ہی نے خراب کیے ہیں اور آپ ٹھیک کرنا ہے تو اس کے اوپر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا شروع کر دو دن میں دو بار تھوڑا سا سرسوں کا تیل لینا اس کی مالش کرنا ہے اس کے بعد موں کو دھو دینا ہے شروع شروع میں آپ کو لگے گا سرسوں کا تیل کیا ہے وہ آدت ہے خراب آتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ کرو نہیں تو دھیرے دھیرے دانتوں میں کھڑے پڑنا شروع جائے گی وہاں پر کیوٹیز جمنا شروع جائے گی میٹھا وہاں پر جا کر جمع ہونے شروع جائے گا کیڑے لگ جائیں گے دانت خراب ہو جائے گا اور پھر جوانی میں دانت باہر نکلوانے پڑیں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دانت تا عمر سوست رہیں یہ سینسیشن نہ ہو یہ جو آپ کو چیز سی یا آپ کو چینٹیاں سی رنگتی بھی نظر آتی ہیں یا آپ کو دانت کے مسوڑے خراب ہو رہے ہیں مسوڑے فول رہے ہیں موہ میں بدبو آتی ہے موہ خراب ہو رہا ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں اور نارمل ویکتی اگر کرنا چاہے تو اس میں تھوڑا سا سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا نمک ملایا اور اس سے اچھے سے دانت مانجے انگلی سے جب انگلی سے مانجتے ہیں تو مسوڑوں کی مالش ہوتی ہے برش آپ کے مسوڑوں کی مالش نہیں کرتا الٹا مسوڑے چھیلنے کا کام تو کر سکتا ہے مالش وہ کیا کرے گا اور بیڑا گھر کر لوگے اپنے دانتوں کا تو اگر دانت سوست بنا کر رکھنا ہے آئیر ویڈ کے حساب سے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنا شروع کر دے تم کہو گے کہ واہ مجھا آ گیا جی سوامی جی کیا چیز بتائی ایک مہینہ کر کے دیکھ لینا ایک مہینے بعد آپ نیچے کمنٹ ڈالو گے کہ سوامی جی آپ نے ویڈیو بنایا تھا آپ نے مجھے بتایا تھا اب میرے دانتوں میں کوئی چیز نہیں چل رہی اب میرے دانت بالکل سوست ہو چکے ہیں اور اگر چاہتا ہے بوڑے تک دانت نہ گریں تو یہی کر لینا نہیں تو یہ دانت بیچ میں ہی چلے جائیں گے جوانی میں بوڑا ہو جائے گا موہ ایسے ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا رہا ہے جیسے بچے کا موہ ہوتا دانت نہیں ہوتا اور بڑے کا موہ اگر ابھی بچانا ہے تو بچا لو آج سے ہی دانتوں کو سوست بنا لو اور جو لوگ اور بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ جانا یہ آپ کے لئے بھی بول رہا ہوں آپ بھی سمجھ لینا کہ کل کو آپ کا نمبر نہ لگ جائے پھر آپ کو گئی میرے بھی سینسٹیوٹی آنے لگ گئی پھر جی میں کوئی ایسا توتھ پیسٹ بتاؤ جس سے میری سینسٹیوٹی کام ہو جائے پھر وہ کیا ہوگا پھر وہ اس طرح کے توتھ پیسٹ دے دیے جائیں گے جس سے آپ کے دانت سن کر دیے جائیں تھوڑی دیر توتھ پیسٹ کرو گے تھوڑی دیر دانت سن رہیں گے اس کے بعد پھر پتہ لے گا پھر سینسٹیوٹی آنے لگے پھر توتھ پیسٹ کر لے گا دن میں دس بار توتھ پیسٹ کرنا پڑے گا اس لئے ان چیزوں کے سہارے مطلو آپ گلت ہو وہ کہاں سے رہا ہے وہاں سے سپلائی بند کرو جہاں سے گلت ہی آ رہی ہے اگر کرنٹ وہاں سے آ رہا ہے تو کرنٹ کے تاہر کو کٹو گے تو کرنٹ آنا بند ہوگا آپ اوپر اوپر سے جتنی مرجی لیپا پتی کرلو آپ کا کچھ نہیں ہوگا جہاں سے گلت سپلائی ہو رہی ہے جہاں سے کارن ہے اگر کارن ٹھیک کرو گے تو کارے ٹھیک ہوگا اگر کارن بتایا ہے کارن پہ چوٹ ماری ہے اس لیے بتا رہا ہوں آئر ویڈ کہتا ہے کارن کاٹو سمجھ سے آپ نے آپ ختم ہو جائے گی تو میں نے کارن بتایا ہے اب آپ سمجھ لینا آپ کو کارن دور کرنا ہے اپنے دانتوں کو لائف ٹائم کے لیے بچا کے رکھنا ہے سوست رکھنا ہے فٹ رکھنا ہے دانتوں پہ کوئی سنسیشن نہ ہو دانتوں پہ کوئی کیڑا نہ لگے دانت مجبوط ہوں مسوڑیں مجبوط ہوں موہ میں سے بدبونہ آئے اور آپ کی ہڈیوں میں کیمیکل نہ جائے آپ کے شریر میں کیمیکل نہ جائے تو آپ جو میں نے بولا ہے سرسوں اور نمک سے دانت صاف کرنا شروع کر دو